بیہار میں مانیہ گریہ منتری شریعہ شاہ جی کا دو دیوسیت دورہ 23 اور 24 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے 23 ستمبر کو پرنیا کے میدان میں عام سبھا ہوگی اور اس کے بعد وہ ہمارے پڑوسی جلوں کے پرنیا کے جو پڑوس کے جلے ہیں ان سبھی کے ہمارے منڈل ادھاکش جلہ کے پدادھکاریوں سے ان کی وارتہ ہوگی اور وارتہ کے پشاہ 24 تاریخ کو پرسٹ ہاف میں ان کے کچھ سرکاری کارکرم لگے ہوئے ہیں اور سیکنڈ ہاف میں کشان گنج کے سبھی منڈل کے پدادھکاریوں سے جلہ کے پدادھکاریوں سے وہاں پر ہونے والی سمسیاؤں کے بارے میں بھی مانیہ گریہ منتری جی فرسٹ ہینڈ جانکاری لیں گے آپ سب جان رہے ہیں کہ اگر یہ NDA سرکار کی ٹوٹنے سے دس دن پہلے کشان گنج میں 82 پشو پکڑایا تھے ایک کنٹینر میں جس میں 6 پشووں کی مرتیو بھی ہو گئی تھی اور جن لوگوں نے اس بند کنٹینر میں پشووں کو پکڑا تھا ان کو پورسکرت کرنے کے بدلے وہاں کے جلہ پرشاسن نے اتنی ساری کڑی دھارائیں لگا دیئیں ان کو ایک طرح سے ہائیوے میں رنگداری وصولنے والے کا روپ دے دیا گیا اور جو گوت اسکر تھے ان کو کشان گنج کے پولیس پرشاسن نے مدد کرنے کا ایک طرح سے اگر صحیح شبد کا پریوک کریں تو ان کے رکشہ کے لیے کشان گنج پولیس پرشاسن نے کام کیا تھا یہ ساری استھتیاں بیہار میں بہت بھائیوہ ہیں اور ویگت 15 دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے آج ایک چھولہ بھٹورے بیچنے والے کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو بیہار میں پرشاسن کی ویوستہ کتنے نچلے اس طرح پر جا چکی ہے کہ اگر ایک چھولہ بھٹورہ بیچنے والا ویقتی سرکشت نہیں ہے پانچ سال کی ہماری گپال گنج میں بیٹی سرکشت نہیں ہے ہمارا پربھاری مینڈل کے پربھاری کی دن دہارے ہتیا کر دی جاتی ہے اور ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ ماننیہ نتیش کمار جی کیول ایک ربر سٹیم مکھے منتری کے طور پر رہ گیا ہے ان کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ لالو جی کے سمیے کے جتنے گھوٹالے ہیں جتنے اپراد ہیں ان سب ہی کو وہ چھپانے کا کام کریں گے اور تیجسوی جی نے بھی اسی لئے ان کو مکھے منتری مانا ہے کہ ان کا ایک ہی دائیت ہوئے ہیں کہ تیجسوی جی کے سمیے کے جتنے بھی سی بی آئی ای ڈی اور ویبھند طرح کے گھوٹالے ہیں ان کو بچانے کے کام کے لئے ہی نتیش کمار جی کو تیجسوی جی نے اور لالو جی نے ربر سٹیم مکھے منتری بنایا ہے اور اس کا پہلا کرجہ انہوں نے صدا دیا کہ جب ای ڈی کی ریڈ پڑھی اور سی بی آئی کی ریڈ بیہار میں پڑھی تو ایک دن پہلے شکتی یادو اس بات کو ٹویٹر پر کرتے ہیں کہ دو سو ای ڈی اور سی بی آئی کے لوگ آ گئے ہیں اور آپ سب سالدھان ہو کے جہاں جہاں آپ نے دو نمبر کا پیسہ دو نمبر کا سامان رکھا ہے ان سب کو چھپا دیں شکتی یادو جی کو بینا مکھے منتری کے یہاں پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ مکھے منتری کے پاس گری اور کارمی کوئی بھاگ ہے تو اس میں صدی سنلپتہ ای ڈی کے ریڈ کے بارے میں جانکاری دینے کی مانیہ مکھے منتری جی اس میں انوارڈ ہیں اور انہوں نے اب راجت کے سرکشن کرتا کا کام ایوال اس لیے شروع کیا ہے جس سے کہ وہ پردھان منتری کے امیدوار کے روپ میں گھوشت ہو سکے راجت کے دوارا بھاجپا بیہار میں مشن 36 پر کام کر رہی ہے اور 2024 میں ہم ہر حالت میں 36 سیٹے بیہار کی جنتہ کے مدد سے پردھان منتری نریند بھائی مودی جی بنیں گے اور نتیش کمار جی کا جیون اتنے ہی راجنیتک جو جیون جس کو کہتے ہیں مکھے منتری کے طور پر وہ اتنے ہی سمیت تک کے لیے ہے جب تک کہ وہ تیجسوی یادوں کے ہاتھوں میں کٹ پسلی بن کے رہیں گے